پاکستان کے صوبے سندھ میں کئی درگاہیں ایسی ہیں جن پر ہر سال میلے لگتے ہیں ایسی زیادہ درگاہیں دہی علاقوں میں ہیں جہاں ذرائط کے علاوہ کوئی معاشی سرگرمیان نہیں ہوتی اس قسم کے میلے جو ان پسماندہ علاقوں کے لیے تفریق مواقع فرائم کرتے ہیں وہیں روزکار کے بہت سارے ذرائع بھی پیدا ہوتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے جنگل میں اچانک کوئی شہر آباد ہو گیا ہو ان دہی علاقوں میں دور دور سے لوگ جمع ہوتے ہیں جہاں وہ بازار میں کھانے پینے کے مختلف اسٹالوں سے خریداری کرتے ہیں ساتھ ہی وہ مختلف مسنوات خریدتے ہیں جو بچوں اور نوجوان پسند کرتے ہیں جس سے مقامی لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے ان میلوں میں بچوں کی تفریق کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے موسیقی لوگوں کو ان میلوں کی طرف راگب کرنے کے لیے بہت سے لوگ فنکار بھی جمع ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پر بیٹھ کر گانے گاتے رہتے ہیں موسیقی موسیقی اس قسم کے میلوں میں سب کی توجہ کا مرکز وہ فنکار ہوتے ہیں جن کے ساتھ نوجوان دانسر ہوتے ہیں جو روایتی ربز پیش کر کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کرتے ہیں موسیقی 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 کیا آپ بھی سندھ کے ایسے روایتی کلچرل فیسٹیول کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سندھ کے دور دراز علاقوں کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے اور ہم بھی ایسے بہت ساری چھپیوئی سٹوریز انکریڈبل انڈس چینل پر لاتے رہیں گے جو شکیناً آپ کی ملومت میں زفع کریں گے ایسے سٹوریز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں موسیقی